دلاجہ کے پاس اور ناپرجہ کے پاس ہے سرمایہ حیات تو واقعہ کے پاس ہے آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں رحمت تو دوجہاں کی حلیمہ کے پاس ہے آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں رحمت تو دوجہاں کی حلیمہ کے پاس ہے حضرات اس عظیم الشاج پاکیزہ مجلس میں مبن لگے آنمِ اسلام خطیبِ آنمِ اسلام اولادِ غوثِ عاظم شہزادِ علیہ و فاطمہ حضرتِ اللہ و سید عمین قادری صاحب اپنا دعوت برقاطم العیاء کی جروہ غریب ہو چکی ہے میں معنی کہ آپ ان کے لئے بیتاب ہیں مگر اس قضر بیتابی بھی اچھی نہیں کہ کہیں چے کوئی گستاخی ہو جائے عدب احترام کہ اس پاکیزہ مجلس میں جب غوثِ عاظم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو سرکار غوثِ عاظم کی اولاد کو دیدار کرتے ہیں یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے خوش ہو رہے ہیں سارے جلسہ کرانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ آنے رسول کی سجیم الشان فاکیزہ مجلس میں آمد اور آپ کے چہرے پر مسکراہت صاحب مجھے احساس ہو گیا کہ جب غوثِ عاظم کی اولاد کی آمد بریپنا مسکرا رہے ہیں آپ تو غوثِ عاظم ہمارے خرمے آگئے تو ہمارا آدم کیا ہوگا آپ کا اعلان ہوگا دشمنان دین کی تکری بنا سکتے ہیں ہم باب 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 اور کہے تو آپ پانی میں لگا سکتے ہیں ہم ان کے دیوانے نبی کے عشق میں کہنے لگے مصطفیٰ کے نام پہ کردن کٹا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے دیوانے نبی کے عشق میں کہنے لگے مصطفیٰ کے نام پہ کردن کٹا سکتے ہیں ہم ایک مرتبہ پورا مزمہ محبت اور احترام کے ساتھ آل رسول کی موجودتی میں ممند کے آنے میں اسلام کو گواہ بنا کر ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مزمہ محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آتا عمل اللہ سے کہیں یا علی یا علی علی کی اولاد بیٹھی ہے صاحب ایک شہار نے کہا تھا اتنی بہتر پرائی علی کی خدا ہے علی کا خدای علی کی محمد کے مرتب میں پوری بھیج گئے لکھائی علی کی پڑھائی ہے یہ مارے میں شہار نے کہا مصطفیٰ کی پیکری کی ایک قلی ہے فاطمہ برداداری اور حیام اولی ہے فاطمہ بے شک اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حجر میں اپنی مظروں کو جھکا لوگا رہی ہے فاطمہ سبحان اللہ اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حجر میں اپنی مظروں کو جھکا لوگا رہی ہے فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت انگلینڈ امریکہ پرشیس پرٹین پاکستان میں کہیں کہ کوئی یاد نہیں آجائے مگر اس وقت آپ کی نذاہوں کی پیاس آپ کی آوازوں کی آواز حضور سجد امینور خادری صاحب کی بلا ہے پڑی مشکلوں سے تو یہ ہاتھ آتے ہیں اور یہ کرم فرمائی ہے حضر کے علامہ غلام دیرانی صاحب اللہ کا ان کے دعوتوں کی کھاٹ پا کر حضرت نے آپ کے لیے دبق نکالا ہے آپ شکر گزار ہوئیے بہت بہت شکری آپ کی محبتوں کا کہ سندھار میں بیٹھے ہیں میں نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہے میں آدھا گھنٹا اپنا تفریح ہوتی ہے اس کے بعد پھر ماحول ساکیت و مسکوط ہو جاتا ہے لوگ محبت اور اکرام تو ساکھ حضرت کا خطاب سمار کرتے ہیں خواہیے کیونکہ اس وقت میں بہت کچھ کہنے والا تھا لیکن وہ کا ماحول ایمان اور وقت اتخاذہ یہ ہے کہ بلا تاخیر و تابی اس عظیم بارگاہ میں چلیں جنہیں سننے کیلئے بڑے بڑے خطابہ بھی کئی لوگوں کا سفر پہ کر کے تشریف لاتے ہیں خطیبِ عالمِ اسلام حضرتِ اللہمہ سید عمید القادر صاحب پہلہ تشریف کرما ہو رہا ہے اس وقت میں تغرق اس کہے آپ اس ماتوں کی دہلیز پر دیکھتے تحریش کرنا چاہتا ہوں یہ اپنی آواز اٹھا کر ایک اشارے سے لوگوں کو بتا دیں کہ حضور آلِ حسول کی موجودگی میں آپ کے اندر ہاتھوں کو اٹھا کر یہ ایران کرنا ہے گناہ مانے نبی ہیں عشق کے سنجیر دیں گے ہم کہاں آشک نے احمد رضا کا تیر دیں گے ہم جی اگر انگلی اٹھائی عصبتِ شامی رسالت پر پھر فاروق بن کر پیرا سینہ چیر دیں گے اگر یہ پیور ہے تو محبت و احترام کے ساتھ آواز اٹھا کر نیک کے سر پوری کریاں کو دکھائے پورا بجمع ہاتھوں کو لے را کر ایک ایسا نعرہ لگائے دنیا کو لگے کہ عشق کے انہوں کا حجوم آ چکا ہے نعرہ تکبیر اللہ حافظ آپ کی آواز تو بھی بلند ہو دیکھ سائے نعرہ تکبیر پولیسی آواز اور بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ مسلکِ حالا حضرت زندگان زندگان شہزادِ علی و فاطمہ اولادِ خوشِ عاظم زندگان حساب کتاب کے حوالے سے یہ دو بھی ترے پڑھ کر آپ کے خوبصورت خبیر کو حوالے کروں کہ گلشنِ تحر میں ہر شیئی کی خبر رکھتے ہیں باؤ کاتوں پہ پھولوں پہ نظر رکھتے ہیں انہیں کاتوں کا چُبھن کا احساس گیا یہ تو منسل کے بیناروں پہ نظر رکھتے ہیں سبان اللہ اور آسمان کیوں نہ کرے رشت ہم پر وہ کمر رکھتا ہے ہم رشت کے کمر بڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ رہے ہیں آگے والے ہمارا کام کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ صاحب صاحب چکری سمین لکھتے ہیں دل کا شیشہ حسین لکھتے ہیں تم کو طاقت ہے یقین مگر ہم خدا پر یقین لکھتے ہیں بہت اچھا اگر یہ مزاج ہے تو صرف کلم درنا اپنے آواز کو دھائیں نار اے تکبیر نار اے رسالت خوصِ آزم کانفرنس وحیسانِ آلہ حضرت مدفتر سے گناوش کروں گا کہ مائک پر تشریف نہ آئے نبی کا نام جو لکھتی ہے ہندلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری چھوا ہے خواب میں جب سے رسول کا روزہ محق رہی ہے مسلسل ہٹھے لیاں م 감� sai ٹھوڑ دے اگر میں جنسان باقام ہوا تو میرے سر کا اوپر ٹھیک رہ پھوڑ دینا ہوں لیکن اگر کامیاب ہوا تو میں آپ کے سر کے سہرہ بھانتے ہوں بس اللہ کو اپنا کام کرے آپ کے اپنے ذمہ داری ہے خوشت آدم کے ماننے والوں کے حوالے چال مصرہ سونے کے پینسے لکھو گیا کہ یہ مصرے کا وضب کم نہیں پڑھ جائے گا سکرین نبی نے روح کی سستی نکال دی میں نے پورے ہندوستہ میں پڑھا ہے یہ مصرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک لمحے میں گناہ کی مستی نکال دی لوگی ہمی صریفہ کے آنسو کو دیکھ کر بارہ پرس کی دوبی تھی کشنی نکال دی اللہ اللہ آئے ہے بابا بابا ہمی صریفہ کے آنسو کو دیکھ کر بارہ پرس کی دوبی تھی کشنی نکال دی کون غوث آدم کون غوث آدم وہی شاعر پیدا ہے خدا کی رحمتوں نے خب کی یادی اور سہایا کہ جس کو موسیٰ جنگی دوستوں نے بھی خوب بہر آیا کلابت کی بہارے ایسی چھائی ماں کے آنچل میں شکم میرہ کے بچہ حافظ قرآن پہلایا ایک ادرا بڑے پیر کے نام پر ہاتھ اچھا کر سبحان اللہ پہلی ہے سلامت رہی ہے ہاتھ رہی لوگ جو نہیں اٹھاتے ہیں جن کے ہاتھ میں خیڑی ہوتی ہے نظر پیدار رکھنے کو قصورتی پاس کرتے ہیں انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی پاس کرتے ہیں مگر اس سے بڑا چام پینا رہا ہوں جس کا نشاہ قیامت تک نہیں مجھے گا بات پڑے پیمت ہی کر رہا ہوں وہ غوثی آدم جس کے بارے میں شاعر نے کلم چلایا ایک راہی نے گوصلورا سے کہا میرے عیسیٰ نے قرآن کو زندہ کیا بات اتنی سی مجھ کو بتاؤں زبا کیا تمہارے نبی نبی ریزہ کیا پھر تو غوصلورا کو چلان آگیا بوڑے چل کرنا ہے کس کو زندہ بتا قبرتی ایک صدی و قرآنی جسے بولا لاہب کے چل زندہ کرتے اسے ایک نظر لالتے ہیں جو غوصلورا امی اذنی جو کہتے ہیں غوصلورا پانسوئی ہاتھ میں لے کے مردہ اٹھا اٹھتے ہی غوث آدم سے کہنے لگا یہ ایک ایسان اور مجھ پہ کر دیجئے اپنے نانا کا کلمہ پرہا دیجئے دیکھیں یہ غوث آدم کی کیا شاعر ہے پہلے عیسائی تھا اب مسلمان ہے یہ غوث آدم کی کیا شاعر ہے پہلے عیسائی تھا اب مسلمان ہے حضرات اتمنان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کی آوازیں بند ہو نہیں ہیں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ چند لوگ ہمارے کھڑے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ ہم تک بھی عوض آدمیت وہ بھی بیٹھ جائیں وہ اچھا ماحول ہوگا کمیٹی والے پہ پناہ محنتیں کیے ہیں آپ کے لیے انتسام کا شامیانہ لگایا ہے بولا ان بھائیوں کو سلامت رکھے بڑے اچھے مبلک کا انتخاب کیا ہے یہ تاریخ لنے کے لیے سالوں پہلے نمبر لگاتے ہیں یہ ایک سہرہ حقیب انقلام حقیب الملک حضرت اللہ غلام جنانی صاحب کیلہ کر سر جاتا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے اکامرین بڑے اکرام یہ بیٹھ میں ایک لہجہ مذکور آ رہا ہے آواز اور انداز کا سکھہ راجل رکھ ناپیا شاہی کا چراغ کرانے والا محبتوں کی مذکورہ کی شوہیں بھی کھرنے والا ناپیا شاہی سے آپ کے سماتوں کو مدین شریف پہنچانے والا شاہی جنہی ناپ کو محبتوں کا سوغاق پیش کرنے والا بریوی کی سمیم پر رہ کر سرکار آنہ حضرت کے پرچب کو فریرہ پرنگ کرنے والا آواز دے رہا ہوں بھائی محترم حضرت فہی مختر بریوی کو اب چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال محبت اور اکرام کے ساتھ پوری سمیدائی کے ساتھ پوری طوانائی کے ساتھ پوری طاقت اور دشتدود کے ساتھ آپ اٹھا کر استقبال کر لیں آواز جس کی بند ہو جائے تو شاید کا کلام میں بھی خوبصورتی یاد آئے